لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کو ہم پچھلے دو دروس میں لسکس کر چکے ہیں اب بے نانا اور بے ماں کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ ووجہ کے سائے عاطفت میں ہیں سیدنا علی نے توحید کے اس عظیم فرزند کو جس نے آگے چل کر ایک تاریخ رقم کرنی تھی ان کی تعلیم و تدریس پر خاص توجہ فرمائی اور ان کی تربیت پر اور ان کی پرورش پر خاص توجہ فرمائی گھر میں تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا سکول بھیجنے سے پہلے اس پر خاص توجہ کریں اور جب وہ سکول جانا شروع ہو جائے تب اور توجہ کریں کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کا دوست بننا ہے اگر آپ اپنی اولاد کا دوست نہیں بنیں گے نا وہ آپ سے چیزیں چھپائیں گے پھر وہ بہت دور نکل جائیں گے پھر آپ ان تک جانا چاہیں گے تو دیواریں آپ کی کھڑی ہوئی دیواریں حائل ہو جائیں گے تو اس لیے بچوں پر خاص توجہ اور ان کو اپنے ساتھ لے لے کے چلنا بہت ضروری ہے جناب حیدر کرر کرم اللہ وجہ مجالس قرآن کریم حدیث شریف کے دروس وہ دیتے تھے اور تشنگانے کتاب السنت کے علمی پیاس بجھاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دروس میں شرکت فرماتے تھے کلام اللہ کے رموز و معارف سے بہرہ اندوز ہوتے سمائے حدیث کرتے اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت اور مسائل ان سے بہرہ مند ہوتے اور ان کے اقدے حل ہوتے دیکھتے اور اقدے حل کرنے کے انداز سیکھتے سیدنا علیہ مردسہ مدرسہ نبوت کے سندی آفتہ اور بچپن سے دنیا کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں رہے تھے اس لیے جس طرح وہ خود سنت رسول اللہ پر پابندی سے عمل فرماتے تھے اور جس طرح وہ خود قرآن و حدیث سے تمسک فرماتے تھے اسی طرح دوسروں کو بھی مسلک نبوی پر چلنے کی تلقیم کرتے اور اپنی اولاد ادھار کو بھی اس طریق پر چلاتے تھے چنانچہ امام حسین نے بھی اپنے والد مخترم سے کافی استفادہ حاصل کیا اور خرم ممکن فیض حاصل کیا روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب یعنی جنگی فنون میں خاص طور پر سیدنا علی سے مشق جو ہے وہ سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری تیر اندازی اسی طرح تلوار چلانا تیغزنی ایک طرح فنون حرب اس کو کہتے ہیں نا جنگی ٹیکٹیکس ٹیکٹیکس آن دا فیلڈ کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے جب آپ بیٹل فیلڈ پر ہو اور ایک ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں مختلف چیزوں کا استعمال گھڑ سواری تیر اندازی تیغزنی مجاہدہ سپہ سالاری کی اصول اور قوائد یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہمارے پاس ہم نے ان چیزوں پر ریسرچ کرنا چھوڑ دی ہے اب ہم دوسروں کی کی ہوئی ریسرچ کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نیا طریقہ نئی ٹیکٹیکس نئی چیزیں ہمارے پاس ریسرچ نہیں رہی مسئلہ سارا یہ ہے صرف اس ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا ان جنرل نہ زبان پر ریسرچ ہے نہ قوائد پر ریسرچ ہے نہ کیمسٹری میں ریسرچ ہے نہ فیزکس میں ہے نہ بائیالوجی میں ہے ایک رٹے رٹائے ایکسپیرمنٹس ہیں وہ ہم بچوں کو پچھلے پچاس سال سے ٹیچر وہی کرا رہا ہے اس نے بھی وہی کیے تھے جب وہ سٹوڈنٹ تھا اور آج وہی کرا رہا ہے بچوں کو سارا پروسس وہ رٹا رٹائے پروسس چل رہا ہے اس کے اندر پروگریشن نہیں ہے آگے بڑھنے کی چیزیں صلاحیتیں نہیں ہیں نئی چیزیں کرنا سائنس فیرز اور پھر ان کو آگے لے کے جانا آنا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پہ تعلیم کا رجحان بھی نہیں ہے لوگ تعلیم کی اہمیت نہیں سمجھتے تو یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں صحابہ اکرام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے تمام طریقے سیکھے دریافت کیے اس کے وہ طریقے پوچھتے کروس کوشننگ کرتے سیدنا علی ان کو سمجھاتے اور یہ ان کا دستور تھا معمول تھا ایک تربیت کا حصہ تھا سیدنا علی ان کی درخواست پر انہیں جنگی مشقیں بھی کراتے ان کو محاربات کی عملی تعلیم بھی دیتے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہوتی قرآن و حدیث کے بھی سبق پڑھائے جاتے اور علم و معرفت کے باب کھلتے تصوف کے باب کھلتے قرب الہی کے باب کھلتے اور عشق نبی تو اہل بیت کے اندر ویسی ہی کوٹ کوٹ کر اللہ عزوجل نے بھرا ہے عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں تو اس کی سرشت میں ہے اس کی جینز میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اشتیاق سے تمام چیزیں سیکھتے اسی طرح آداب سیکھتے اور ان میں مہارت حاصل کرتے اسی طرح جنگوں میں جاتے تو صحابہ اکرام کے ہم رکاب رہتے اور بڑی شجاعت اور جوامردی سے لڑتے اور جہاں یہ علوم و فنون سیکھے وہاں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تعلیم بھی دیتی رہے یہی وجہ تھی کہ خانوادہ حسین میں زین العابدین پھر آگے زین العابدین سے کتنی بڑی بڑی شاقع علماء کی نکلتی ہیں امام باقر امام جعفر اور پھر ان سے امام ابو حنیفہ کا علم سیکھنا پھر آگے وہ پوری حنفی اور پھر احناف سے شوافع کا علم سیکھنا امام شافعی کا اور پھر امام شافعی سے امام احمد ابن حنبل کا علم سیکھنا تو اگر اوپر جائیں تو آپ کو اہلِ بیت ہی تو ملتے ہیں جمعی صحابہ بھی ملتے ہیں اہلِ بیت بھی ملتے ہیں تو اس لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے اور اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے خاص توجہ دی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہو اور اہدِ صحابہ اس کو لے کر چلیں گے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَابَةَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں